اسلام علیکم دوستو دی ایکسپرٹس ٹیکنیکل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو لاسٹ ٹائم میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں انوارٹر کے ڈیفرنٹ وولٹیج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو اس میں کچھ دوستوں نے جو ہے کچھ چیزیں پوچھی تھی اور کچھ کنفیوجن دی اور کسی جگہ وولٹیج چیک نہیں ہو رہے تھے میٹر شو نہیں کرا رہا تھا بولٹیج تو وہ ساری کنفیوجن آج میں دور کروں گا اور جن دوستوں کچھ کوئیسٹن تھے ان کا بھی جواب دوں گا تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بارہ وولٹ آتے ہیں یہ بارہ وولٹی سی ہوتے ہیں ان کو یہ والے موسفیٹ جو ہے تقریبا نو یا داس وولٹ اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ چوپ کر نو داس وولٹ اے سی ہائی فریکنسی اے سی کو ہائی وولٹیج اے سی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ان کی فریکنسی بھی ہائی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ والے جو ڈیوڈ ہیں یہ پھر ان اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ان اے سی کو یہ والے موسفیٹ اے سی میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو بہت سے دوستوں نے یہاں پہ کوئیسٹن کیا تھا کہ یہ جو اے سی وولٹیج ہیں ان کو دوبارہ ڈی سی میں کنورٹ کیوں کیا جاتا ہے بہتر تھا کہ ان اے سی کو یہاں پہ آؤٹکوٹ میں دے رہتے ہیں اور ہمارا اے سی لوٹ چل جاتا تو اس کا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کو ڈیریکٹ یہاں پہ کیوں نہیں دے سکتے اور ان اے سی وولٹیج جو یہاں پہ چوپر پہ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ڈی سی میں کنورٹ کیوں کیا جاتا ہے اور پھر اس ڈی سی کو اس اے سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ سب دیکھنے کے لیے آج کی ہماری ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے تو چلیں یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ابھی ہم اس انویٹر کو آن کر دیتے ہیں ہمارا انویٹر آن ہو گیا ہے اس کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہو گیا ابھی سر سری میں شارٹ کٹ میں آپ کو اس کی وولٹیج چیک کرا دیتا ہوں یہ جہاں پہ جو ہے مجھے ہم بارہ وولٹ مل رہے ہیں اور پھر ہم میٹر کو اے سی پہ کر دیں گے اور یہ چوپر پہ ہمیں مل رہے ہیں انیس وولٹ اور جب چوپر کی آؤٹپوٹ میں چیک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے میٹر وولٹیج شو نہیں کر آ رہا اور یہ جو کپیسٹر ہے اس پر جب چیک کریں گے تو ہمیں یہ تین سو دو وولٹ ہمیں یہ دے رہا ہے اور یہ جو اس کی آؤٹپوٹ ہے آؤٹپوٹ پہ ہمیں یہ ٹو ون سیون وولٹ دے رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ جب میں نے وولٹیج چیک کی ہے تو یہ وولٹیج یہاں پہ شو نہیں ہو رہے تو آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہمیں وولٹیج ملتے ہیں یہ جو ہے جہاں پہ جو اس کو 19 وولٹ ملتے ہیں ان کو جو ہے یہ ہائی وولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے ترانسавارمر ہے اور ان وولٹیج کو ہائی وولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے تقریباً جو ہے 145 وولٹ لیکن ان وولٹیج کی فرکوینسی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور اس ہائی فرکوینسی کی وجہ سے ان وولٹیج کو ڈریکٹ ہم آؤٹپوٹ پہ نہیں دے سکتے اگر ان کو ہم آؤٹپوٹ پہ دے دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہے آگے جو بھی چیز ہم چلائیں گے وہ ہائی فریکوینسی کی وجہ سے جل جائے گی تو ابھی میں آپ کو اس کی فریکوینسی اور اس کے ولٹیج بھی چیک کر کے دکھاؤں گا کہ واقعی یہاں پہ ہائی فریکوینسی آ رہی ہے یا کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں ولٹیج کیوں شو نہیں ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ولٹیج ہوں اور شو نہ ہو ابھی آپ کو میں اسی کے ولٹیج شو پر آ دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلی ہوئی ہے اور میرے پاس ایک اور میٹر ہے یہ نارمل میٹر سے ولٹیج شو نہیں ہوتے یہ فلوک کمپنی امریکن کمپنی ہے یہ اس کے میٹر جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں یہ تقریباً چاریس پہنچالیس ہزار کا میٹر ہے تو یہ میں آپ دوستوں کے لیے ہی لے کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کے ولٹیج چیک کر آکے دوں اور اس میٹر سے ابھی اس میٹر کو ہم نے جو ہے یہ اسی ولٹیج پہ رکھ دیا ہے اور ابھی یہاں پہ میں آپ کو اس کے پہلے یہ والے اسی ولٹیج چیک کر رہتا ہوں آؤٹکورڈ والے تو یہ دیکھیں 241 ولٹ دے رہا ہے ابھی دیکھیں میٹر کا ایرر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 217 ولٹ دے رہا تھا اور یہ 241 ولٹ دے رہا ہے اور یہ جو میٹر ہیں ان کا ایرر جو ہے 1% سے بھی کام ان کا ایرر ہے اور ابھی یہاں پہ میں اس کے یہ والے جو ولٹیج ہیں وہ چیک کر آ دیتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ جی ہمیں دے رہا ہے دوستو سکسٹین وولٹ ایسی وغل امیٹر نائنٹین وولٹ شو کر رہا تھا تو یہ سکسٹین وولٹ ایسی ہیں ٹھیک ہے تو اب بار یہاں جاتی ہے کہ یہ ڈی سی کی ریفرنس ہے تو ڈی سی کی ریفرنس ہے جی ہمیں سات وولٹ دے رہا ہے اور ہمارے دوسرا میٹر ان وولٹ ایس کو نو وولٹ شو کر رہا تھا اور جب بیٹری کے وولٹ ایسی چیک کر لیتے ہیں تو بیٹری کے وولٹیج ہمیں 11.93 وولٹ دے رہا ہے یہ ٹھیک دکھا رہا ہے ابھی باری آتی ہے ان وولٹیج کی جو ہمارے وولٹیج وہ علمیٹر شو نہیں کر رہا تھا تو ان کے وولٹیج ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا واقعی 140-45 کے لگ بک وولٹیج آ رہے ہیں تو یہ دیکھو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی وولٹیج ہے اور یہ 140 وولٹ ہے یہاں پہ 140 وولٹ ہے دوسرے چوپر کی آؤٹپوٹ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو دوسرا چوپر جو بھی ہے جو ہمیں کتنے وولٹ دے رہا ہے 142 وولٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو دوستو ہو گئے وولٹیج ٹھیک ہے وہ میٹر ہمیں وولٹیج شو نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی یہاں پہ دوست کہیں گے کہ جب 140 وولٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جب ہم ایک موسفیٹ کے وولٹیج اگر چیک کریں تو یہ ہمیں 140 ہی ملتے ہیں یہ موسفیٹ کی آؤٹپوٹ پہ جو ہم آؤٹپوٹ میں لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 140 ہی ملتے ہیں ایک ایک دو موسفیٹ کا جو پیئر ہے یہ آپس میں ملا کے 140 وولٹ دیتا ہے یہ اس کا اور اس کا 140 بنتے ہیں اور اس کی اور اس کی 140 تو ان اس موسفیٹ کی آؤٹپوٹ بھی دیکھیں گے تو 140 ہوگی اور اس کی بھی کیونکہ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں بیک سائیڈ پہ اور جب ان دونوں کی اس پیئر کی اور اس پیئر کی آؤٹپوٹ کو آپس میں ملائے جاتا ہے تو یہ ہمیں جو ہے 240 وولٹ دے رہا ہے لیکن ابھی یہاں پہ پھر دوست کہیں گے کہ جب وہ یہاں پہ 140 وولٹ آ رہے ہیں تو ان کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر ڈی سی کو دوبارہ ایسی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے یہی جو 140 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو آؤٹپوٹ میں لے لیں جیسے کہ یہ آپ یہ 297 وولٹ ہیں تو ان کو کام کر کے بھی ہم آؤٹپوٹ میں دے سکتے ہیں اور 240 وولٹ یہ دونوں چوپر کی آؤٹپوٹ ہے دوستو ایک چوپر کی 140 وولٹ ہے اور جب دونوں چوپر کی آؤٹپوٹ ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمیں 297 وولٹ دے رہا ہے ابھی اس کی مین ریزن دوستو یہی ہے کہ اس کی فرکوینسی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان وولٹیج کو آؤٹپوٹ پہ نہیں دے سکتے اتنی آئی ہوتی ہے کہ ابھی میں آپ کو چیک کروں گا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیوں اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں دوستو لاسٹ ریڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس ریڈیو میں بتا رہا ہوں چونکہ ابھی سولر کا سیزن ہے اور فین لوگ لے رہے ہیں تو ہم پورے ملک میں دکانداروں کو بھی فین ڈلیور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جس نے گھر کے لیے فین لگانے ان کو بھی ہم ڈلیور کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ پہلے گھتایا تھا کہ جو گھر کے لیے منیم آرڈر پوائنٹی پانچ فین ہے کیونکہ پانچ سے کام فین کی بیلٹی نہیں ہوتی اور دکاندار کے لیے منیم آرڈر پوائنٹی دس فین ہے تو اگر آپ کو سولر اے سی ڈی سی یا صرف سولر سی لنگ فین یا پلیسٹل فین چاہیے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ پہ یہ فین مل جائیں گے تینکیو دوستو ابھی ویڈیو کا ریمیننگ پارٹ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس میٹر کا جو یہ سیکنڈ فنکشن ہے ہارٹس لکھا ہوگا ہے اس کو میں یہ ہارٹس آپ دیکھ رہے ہیں فریکونسی پہ شفٹ کر رہا ہوں ابھی میں اس کو آپ کی آپ کو فریکونسی چیک کر کے بتاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تھرٹی نائن پوائنٹ ونڈو کلو ہارٹس ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ہولڈ کرا دیتا ہوں یہاں پہ سوری یہ سیکنڈ فنکشن آ گیا یہ ہو گیا اور ہولڈ یہ دیکھیں اب ہولڈ ہو گئی ہے ہماری ویڈیو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ تھرٹی نائن پوائنٹ ونڈو اور یہ کلو ہارٹس ہے کلو ہارٹس کا مطلب ہے انتالیس ہزار ہارٹس فریکونسی ہے ان وولٹیج کی لیکن ہمیں جو ہے نارمل گھر کی چیزیں چلانے کے لیے ففٹی ہارٹس کی ضرورت ہے دوستو اگر ففٹی کی جگہ سکسٹی بھی آ جائیں تو ہماری چیزیں جل جاتی ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتالیس ہزار کلو ہارٹس ہے ابھی جو ہے میں آپ کو اس کے جو ہے دونوں چوپر کی آؤٹ پوٹ بھی چیک کر آ دیتا ہوں یہ دونوں چوپر کی اگر آؤٹ پوٹ کی ہم فریکونسی چیک کریں تو یہ بھی انتالیس ہزار ہے اس چوپر کی فریکونسی چیک کریں تو یہ بھی انتالیس ہزار ہے اور جب ہم آؤٹ پوٹ وولٹیج کی فریکونسی چیک کریں گے تو یہ ففٹی فائی وارٹس ہمیں دے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 55 اٹھ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مین پرپس یہی تھا کہ آپ کو بتانا کہ یہاں پہ کتنے گولٹے جاتے ہیں اور ان کو ہم کیوں آوٹ پر نہیں دے سکتے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ